پنجاب میں ترکیاتی کاموں کیلئے تاریخی بجھر چھہ ماہ میں تین سو ارب روپے جاری ہوئے صوبائی دارے صرف پچیس فیصد بجھر استعمال کر سکے لاہور میں ترکیاتی کاموں کی رفتار انتہائی سوس تریس سٹھ ارب میں سے صرف پچیس ارب ہی استعمال ہوئے ڈی جی خان میں بتیس فیصد نیاوالی میں ریکارڈ اٹھائیس فیصد فرن خرچ کیے گئے دوسری جانب لاہور کی تہتر ترکیاتی سکیمیلتی واقع شکار منطوبہ کیلئے اقراب چھبیس کروڑ ارتارس لاکھ کی اداکیاں ہونا تا حال با شہر میں گیس کا بہران مزید سنگین غریبوں کے چولہے بجھ گئے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل سے مشکل تہر ہو گیا بہار کالونی کوٹ لگپت کے مکین پھٹ پڑے اچھرا کے مکینوں کی بھی حکومت کو دہایا گیس کی فوری فراخنی کا مطالبہ پی ایم ایس کا امتحان دینے والوں کے لیے اچھی خبر کابینہ کمیٹی نے عمر کی حد تیس سال سے بڑھا کر بتیس سال کر دی کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں لاہور کو دو ازلہ میں تقسیم کرنے پر مشابرت فیصلہ پی ٹی آئی کے وزراء اور عراقینے اسمبلی کی مشابرت سے مشروع باغوں کے شہر میں موصلہ دھار باریش تیز ہواین چلنے سے سردی بڑھ گئی آج بھی بادل خوب برسیں گے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی باریش سے دھند اور فضائی آلودگی کے بادل چھٹ گئے شہر کا ارکوالٹی انڈیکس کم ہو کر ایک سو سٹھ سٹھ پر آ گیا سندر انڈسٹریل سٹیٹ میں ارکوالٹی انڈیکس ایک سن ہتھر نیشنل ہاکی سٹیڈیم کے اطراف ایک سو ستاون ٹاؤن ہال کے اطراف ایک سو چار اور ٹاؤن چپ میں ایک سٹھ ریکارڈ کیا گیا اپنی کتابیں اپنا بستہ سات جنوری سے لینا ہوگا سکول کا راستہ موسمی سرما کی تاتیدات کا آج آخری روز کل سے رہا کے تمام تعلیمی ادارے کھل جائیں گے سیکٹوی ایڈوکیشن بولام فرید نے تمام افواہوں کا گلہ کھول دیا بچوں کی موسمیتی ابھی جاری رہے گی ہفتہ ایک پار اور پیر کی تین چھٹیوں کا آپشن برکرا سلسلہ پندرہ جنوری تک چلے کا حکومت نے اس موقع باس ہفتے میں تین چھٹیاں دی